نمشکار دوستو اکتا لائف سٹائل میں آپ کا سواگت ہے آج میں بنانے جاری ہوں بہت ہی ٹیسٹی بہت ہی جلدی بننے والا پوہا چلیے بنانا شروع کرتے ہیں جس کے لیے میں نے تین کپ پوہا لیا ہے فرنٹس میں نے یہ والے تین کپ پوہا لیا ہے پوہے کو میں نے اچھے سے دھوکے ساف کر لیا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں یہ کھلا کھلا ہے پوہا ہمیں چھلنی میں دھونا ہے دو ہری مرچ لیا ہے جس کو کٹ لیا ہے تین پیاج لیا ہے جس کو بارک کٹ لیا ہے تھوڑی سی میں نے ایک اچھی موفلی لی ہے گیس آن کریں گے کڑائی رکھیں گے کڑائی کے اندر ہم ایک بڑا چمچ تیل ڈال دیں گے تیل کو ہم اچھے سے گرم ہونے دیں گے تیل ہمارا گرم ہو گیا ہے ہم موفلی ڈال دیں گے اور لو فلیم پہ موفلی کو ہم بھون لیں گے موفلی کو ہمیں چلاتے ہوئے بھوننا ہے موفلی ہماری بھون گئی ہے اسے ہم نکال لیں گے اب ہم ایک چمچ رائی ڈال دیں گے اور ایک چمچ ہم اس کے اندر زیرہ ڈال دیں گے دونوں کو اچھے سے بھوننے دیں گے اب ہم اس کے اندر کٹا ہوا پیاز ڈال دیں گے پیاز کو ہم چلاتے ہوئے بھون لیں گے اسے کے ساتھ ہم ہری مرچ بھی ڈال دیں گے اگر آپ تیکھا سم کھاتے ہیں تو ہری مرچ نہ ڈالیں دونوں کو ہم بھون لیں گے پیاز کو ہمیں زیادہ نہیں بھوننا ہے بس ہلکا سا سوفٹ کرنا ہے دو تین ہم کڑی پتہ ڈال دیں گے اور اچھے سے مکس کر دیں گے پیاز ہمارا بھون گیا ہے ٹوماٹر بھی ڈال دیں گے اور مکس کر دیں گے ٹوماٹر کو ہم ہلکا سا سوفٹ کر لیں گے اب ہم اس کے اندر مسالے ڈالیں گے ہلدی پوٹر ڈال دیں گے ایک چتھائی چمچ نمک ڈال دیں گے ٹیسٹ انسار آپ اپنے ٹیسٹ کے اکارڈنگ نمک کم زیادہ کر سکتے ہیں کالی مرچ کا پوٹر ڈال دیں گے ایک چتھائی چمچ لال کشمیری مرچ ڈال دیں گے آدھی چمچ یہ تیکھی نہیں ہوتی اس کو ڈالنے سے پوہے کے اندر بہت ہی اچھا کلر آئے گا سبھی مسالوں کو اچھے سے مکس کر دیں گے اور گیس کا فلیم ہم لو ہی رکھیں گے اب ہم موپلی ڈال دیں گے اور موپلی کو بھی مکس کر دیں گے اب ہم اس کے اندر کھلا کھلا ہمارا پوہ ڈال دیں گے اور اچھے سے مکس کر دیں گے یہ پوہہ دکھنے میں جتہ سندر لگے گا کھانے میں بھی اتنا ہی ٹیسٹی ہے آپ ضرور بنائیں آپ کو بھی کافی پسند آئے گا اسے آپ چھوٹی موٹی بھوک میں بنا سکتے ہیں جب جی چاہے بنا سکتے ہیں ایک نیمبو کا رس لے آئے میں نے وہ بھی ہم نے اس کے اندر ڈال دیا اگر آپ کے پاس نیمبو کا رس نہیں ہے تو آپ آدھی چمچ امچور پاودر یا آدھی چمچ چاٹ مسالہ بھی ڈال سکتے ہیں دیکھیں فرینڈ نیمبو کے رس کو میں نے اچھے سے مکس کر دیا ہے پوہے کے اندر آپ دیکھ سکتے ہیں پوہہ دکھنے میں کتنا سندر لگ رہا ہے ہمارا پوہہ جو ہے وہ بلکل تیار ہو گیا ہے کھانے کے لیے اب ہم گیس کو بند کر دیں گے اور ہمارے پوہے کو ہم سرونگ باؤل میں نکال لیں گے دیکھیں فرینڈ پوہہ تیار ہے ایک دم کھلا کھلا آپ ایک بار ضرور ٹرائے کریں اگر آپ کو آج کا ویڈیو اچھا لگا ہو تو ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں لائک کریں اور ایک تا لائف سٹائل چینل کو ضرور ضرور سسکرائب کریں اور کمنٹ کر کے بھی ضرور بتائیں کہ آپ کو میری ریسپی کیسی لگتی ہے موسیقی